دوستو ہمارے پیار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک ایسی جماعت دی تھی جس کو صحابہ کرام کہتے ہیں یہ صحابہ وہ صحابہ جس کا قرآن میں ہر صفحے میں ان کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت دی جس کو اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کا ٹیٹل دیا ویسے تو تمام صحابہ کرام ان کا مقام ایک الگ مقام ہے لیکن ان تمام صحابہ میں ایک صحابی حضرت مصاب بن عمر جن کا ایک اپنا الگ ہی مقام تھا تو چنانچہ حضرت مصاب بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین بڑے امیر تھے اور مالدار تھے ان کو دو دو سو درم کا جوڑا پینایا کرتے تھے اور جب یہ اسلام لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اللہ تعالی کا اقرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی مانے تو ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا تو جب ان کو نکال دیا تو پھر وہ بے گھر ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس قائم تھی اتنے میں حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ تعالی نے تشریف لے آئے حضرت مصاب بن عمر پر ایک چادر تھی جس پر پیوند لگے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ بھی یاد آ گیا جو حضرت مصاب بن عمر کا اسلام سے پہلے کا تھا تو چنانچہ حضرت مصاب بن عمر کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ آنے والے وقت میں کہ تم صبح کو بھی ایک جوڑا پہنوگے اور شام کو بھی ایک جوڑا پہنوگے تو صحابہ کے اتحام نے عرض کیا تو پھر آج کل کے زمانے کے حساب سے ہم اس وقت بہتر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج کا زمانہ بہتر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصب بن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو مصب بن عمر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مصب بن عمر کے دل کو نور سے بھر دیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا وہ حال بھی دیکھا کہ جب ان کے والدین ان کو دو دو سو درم کا جوڑا پہنائے کرتے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کا یہ حال کر دیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ فقر و فاقہ ولی زندگی گزار رہا ہے اسی طرح قبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت مصب بن عمر آ رہے تھے تو حضرت مصب بن عمر نے صرف ایک چھوٹی سی چادر پہنی ہوئی تھی جو کہ ان کے سطر کو بمشکل چپا رہا تھا تو صحابہ کرام نے اپنے آنکھیں نیچے کی اپنی نظریں نیچے کی اور حضرت مصب بن عمر نے آ کر سلام کیا اور صحابہ کرام نے ان کو سلام کا جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصب بن عمر کی خوب تعریف کی اور فرمایا کہ ان کے والدین کا زمانہ مجھے یاد ہے کہ ان کے والدین ان کا خوب اکرام کیا کرتے تھے ان کو خوب کھلائے کرتے تھے ان کو خوب پلائے کرتے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ روم اور فارس تمہارے قدموں میں گریں گے یعنی اللہ تعالیٰ تو بھی اتنی فتح یا بھی عطا کریں گے کہ اتنی فتوحات آئیں گی کہ تم روم اور فارس کو بھی مغلوب کر لوگے اور تم روم اور فارس جیسی طاقتور مملکت پر بھی تم غالب آ جاؤ گے اور وہ مغلوب ہو جائیں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر وہ والا زمانہ آج کے زمانے سے بہتر ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آج کا زمانہ بہتر ہے اس زمانے سے اور حضرت مصب بن عمر جب شہید ہو گئے تو انہوں نے صرف ایک جوڑا کپڑا چھوڑا تھا اور پھر اسی جوڑے میں ان کو کفن دیا گیا جب کفن کی باری آئی تو پھر وہ کفن اتنا چھوٹا تھا کہ وہ پورا ہی نہیں آرہا تھا جب سر کی طرف وہ کفن کرتے تو پاؤں والا حصہ کھل جاتا اور جب پاؤں والا حصہ چھپا لیتے تو سر والا حصہ کھل جاتا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھانگ دو اس کفن سے اور اس کے پاؤں پر ازخیر والی گاس ڈھال دو تو میرے بھائیو دوستو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے فقر و فاقہ والی زندگی گزاری جنہوں نے غربت والی زندگی گزاری ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے امیر ہونا پیسوں کا ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں موسیقی